موسیقی صبح میں جیسے ہی اٹھی باہر نکلی اور باہر کا ویو دیکھا مجھے بہت ہی زیادہ پیارا لگا میں واپس گئی اور میں نے کیمرہ اٹھایا مطلب کی موبائل اٹھایا اور تھوڑا سا اپنے پیارے پیارے ویوورز کے لیے شوٹ کر دیا صبح اتنا اچھا لگ رہا تھا نا جو ہے دھند نیچے سے اوپر گیا اور اٹھ رہی تھی اور سامنے کا نظارہ بہت ہی اچھا ساتھ میں ہو رہا تھا سن رائز اور آسمان میں بھی جو ہے بہت ہی زیادہ کلاؤڈ تھے بہت پیارا لگ رہا تھا آج تبھی صبح صبح ہی پورا فوق فوق ہو گیا اور دیکھو بلکل ہی نہیں دیکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں تھوڑی دیر پہلے جو اٹھ رہی تھی اور سورج وہاں ہے سن وہاں پہ ہے اور فوق ایسی ہے کہ سارا ہی بلکل نہیں اب اوپر کو جا رہی ہے اور پورا ہی کور کر دے گی میں دیکھاؤں آپ کو آگے سے کیسا دیکھ رہا ہے نیچے لیوکہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بادلوں کے اوپر آگے ہو یہ دیکھو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں بس آواز آ رہی ہے روڑ سے ادھر سے اور یہ سورج دیکھ رہا ہے گڑائی کی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے ایسے تھوڑے سے ٹیڑے کر دیتے ہیں آج جو ہے بھیس بھودر ہے بھادرپرد کی بیس ہے مطلب کی پہاڑی مہینے سے پھر جو ہے اس کو ایسے کرتے ہیں ریواج ہوتا ہے یہ پھر جو ہے اچھے ہوتے ہیں آلو اور اس میں پور دے رہا ہے کھانا نہیں کھانا آج آپ نے کھانا نہیں کھانا ہاں چلو چلو ہو گیا سارا کمپلیٹ ہاں अب کھان پہ ہے کیا لگا نا ہاں جی یہ رہے جی سارے ادھر کو سارے ہی ٹےڑے کر دیا آج آپ نے آنا کیوں کرتے ہیں ان کو تیڈے آج ہے 20 بہت ہو نیپال میں بھی کرتے ہیں دن کے ٹائم کی یہ ویڈیو ہے مطلب کہ ایک دو بجے کی جب میں سب کو کھانا کھلا چکی تھی مستری لوگوں ویرو کو بھی آلو ویرو کیلئے بھائی کے بار ابھی مل رہی ہوں آپ سے کیونکہ ابھی پری ہوئی ہو سب سے جو ہے ابھی مل رہی ہوں آپ لوگوں سے ابھی تک جو ہے بیٹ دیتی کھوڑی سی تو آلو دکھائے میں نے آپ کو کیا آلو جو ہے آلو جو ہے اس طرح سے ہمارے بیس بہت دربل پہ ہیں بہت دربل پہ آج ایسے کرتے ہیں مولتے پہ اچھے ہوتے ہیں بیسے تو پتروڑ کے لیے بھی نہیں نکالتے لیکن اب جو ہے نکال دیتے اور میں اس ٹائم جو ہے تھیار ہوئی ہوں اور بہت برا نگے سوٹ ہے اور ہلکا سا مجھے پسند ہے اب نہیں لگے گا بس اس ہی مہینے لگے گا پھر اس کے بار نہیں لگے گا ٹھنڈ ہو جائے گی پھر بیسے تو ٹھنڈ ٹھنڈی سی ہوایں ابھی بھی آنے شروع ہو گئے لیکن ابھی ہم جو ہی نیچے جا رہے ہیں گرم علاقے میں جا رہے ہیں تھوڑا سا جو ہے سامان گرہ فینش ہو گیا ہے رہنوک اور اس کے پاپا پہلے چلے گئے ہیں تاہر میں بھی جا رہی ہوں پہلے پہتے کیا ہوتا تھا ممی بولتے کی پہلے بلکل بھی نہیں کھاتے تھے یسے پتروڑو بیرا بلکل نہیں کھاتے تھے بولتے ہیں اسی ٹائم میں ہی کھاتے تھے جب آج کے دن مطلب کی پہلی بار پتروڑو بنتے تھے ایسا ہوتا تھا اور وہ نا وہاں ہے میں یہاں کے لیے آگیا وہاں ہے ادھر دیکھو وہاں پہ جا کے پھڑا پہ دوست ہوں اب تو کیوں گے ہوگی رہنوک کو ماسک ہی نہیں مل رہا تھا یہاں پہ اس کی دادینی اس کو فری کا ماسک دے دیا چل 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 پھر جل دی اب آہاں بنا رہی ہوں چلی چلتے ہیں اور موسم کافی اچھا ہے آج پھڑا پھڑ سے جا کے آتے ہیں پیچھے رہنوک ماسک ہمیشہ ہی بھول جاتے ہیں اس کا بتے کیا ہوتا ہے پھڑا 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 رہنوک ہمیشہ ہی جیسے گھر سے نکلتا ہے اور ماسک کی پوری میری زیمہ واری ہوتی ہے اور مجھے اس کا ماسک پھر ملتا ہی نہیں ہے آج اس کو اس کی دادینے پھر ماسک دے دیا ہے اور نا موسم میں ایک عجیب سا بدلاوانا شروع ہو گیا ہے ایسے لگتا ہے جیسے سردی سردی سے پہلے جو گھاس کاٹنے والا موسم ہوتا ہے رانا کے جو ہے ہیئر کٹ کرنے ہیں بھی دکھو کیا سے بہت جیسا بن گیا ہے اور اس کے جو ہے پیپر بھی ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو تھوڑا سا پیار کر کے رکھتے کیونکہ بالوں کے ساتھ پھر مشکل ہو جاتا ہے اور سامنے سے میں گوگل سوالا پھول گی اور جو یہ سامنے والی دھوپ پڑتے اس سے نا پتہ نہیں کیوں میں کوئی جیب سا ہو جاتا ہے کیوں رانا کاٹنے بال نہیں کر رہا نہیں کر رہا من رانا کا مانی نہیں کرتا ہے بالکارنے کا آپ سے کچھ بات کر رہی تھی یہاں میرے مائک کے والے چاچی اور میرا بھائی لگتا ہے چھوٹا مل گئے تھے فرنڈز وہ بھی جوالوں کا ہے اور یہ دیکھو سارے یہاں پہ اپل آئے ہیں یہ کنو اور سے بھی آتے ہیں یہاں پہ اپل اور ادھر لوکل بھی آتے ہیں یہ ہماری گھر سے جو ہے 11 کلویٹر لیکچے ہیں یہاں دیکھو کیسے ہوتے ہیں پاؤں رکھیں اے سونے والوں نے چھوٹی بڑی جو بھی چیز ہو ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں چوہان انٹرپرائز میں کیونکہ یہاں پہ جو ہے گھر بنانے سے لے کر گھر دیکور کرنے تک کی سارے سامان مل جاتے ہیں ہمارے یہ دیکھتا ہے ہماروں کو ایسی چیزیں جاتا ہے جو chu brin بھی تو چھوٹی بھی آئے گی ہمی تکس پسند ہوتا ہے بutlich اگر کا پکھ ہوتا ہے کیا ہمیں دیکھو یہاں پہن نہیں diferencia کچھ سا سکتے ہیں کچھ سا سکتے ہیں کچھ سا سکتے ہیں یہ لیکس میں لیکس گ کیا ہے جیسے وہاں لگائے اس میں PH også ایک اسے جب ہم گھر بناتے ہیں اس میں جو ہے بہت سارا سامان لگتا ہے تو وہی سامان ہمیں یہاں پہ لینا تھا تو نچلی سائٹ سے وہ جو ہے ابھی پیکو رہا تھا تو رونک جو ہے مجھے اوپر لے آیا کیونکہ رونک یہاں پہلی بار آیا اس کو اچھا لگا وہ کھیلتے کھیلتے اوپر آ گیا تو پھر مجھے بھی بلا کے لے آیا تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں اور آپ کو جو ہے اچھی چیزیں گھر کے تو ڈیکور کرنے کے لیے بھی مل جاتی ہے اور رونک تو ہیڈ فون ڈھونٹ رہا تھا پر آگے جا کے نا مجھے بہت ہی پیاری چیز دیکھی موشش میں نا مولوں گی یہ دیکھیں ہانڈی ہے یہ میں نے پوچھا ابھی سپیشل میٹ بنانے کی ہے یہ اور یہ بھاری ہے اٹھاؤ تو رونک بہت بھاری ہے نا پی تل کی ہے یہ پاسے کی تو نہیں ہے ہنج ہنجی ہنجی نہیں پھر تو بھٹو یہاں پہ ہمارا کام ہونے کے بعد ہم سیکنڈ سیکشن میں بھی چلے گئے تھے کیونکہ یہاں پہ بھی ہمارا جو ہے کام تھا یہاں پہ بھی کچھ سامان ہارڈویر کا جو رہتا ہے وہ ہم نے لے لیا گھرمی پتہ کیسی ہے ادھر کو کیسی ہے رونک گھرمی کیوں سے مجھے یہ اٹھا رہا ہے ہم نے یہاں پہ جو پائپ پوگیر لیے تھا یہ جو ہے سرکھ لینٹر میں اس کے پنکھے کا کچھ حساب کتاب ہوتا ہے اور یہ لے لیا ہے ہم جو ہے جوڑا سا سامان اور لیں گے ہے اس کے اندر پہ تنیکیوں سے سامان اور پیچھے بھی بھرتیا ہے ہم نے بھائی پہاڑوں میں تو ایسے ہی چلتا ہے اگر ٹماتر پیاز سپلائی آگے سے نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی ہماری سائیڈ کو جو ہے آج کل نہیں ہے ٹماتر پیاز تو یہاں سے لے کے جا رہی ہوں بھر کر اور میں نے ابھی دیکھا میرا یہ والا پرس یہاں سے ٹوٹ گیا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی بولتے ہیں یہی والا ہی ڈالتی ہمیشہ میرا فیوریٹ تھا اور اس میں اچھا بھی رہتا ہے مجھے ایسا ایسا میرے پاس ایک دو ہے پر وہ یہاں نہیں ہے وہ روم میں ہے اور مجھے بڑا دکھ لگ رہا ہے یہاں سے جو کسی لائی ادھڑ گئی اور یہاں سے ایسا فٹ گیا ہے چلیے چلیے کیا کر سکتے ہیں اب والی وڈ سانگ بج گئے اب گھر پہ ہی ملوں گی آپ سے اور آج کل کیا ہے کہ رونک جو ہے موبائل میں بہت کم فستہ ہے مطلب کہ موبائل میں اس کے پاس دیتی ہی نہیں ہوں تو اس کو میں نے یہاں پہ برگر کھلا دیا اور اس کا برگر تو بھئی جان براندے دیتا ہے اور ہم جو ہے اپنے ساتھ نادو کیلئے گیلن لے کے آئے تھے تو ہم نے یہی بھر دیا کیونکہ یہ بلکل روڈ کے ساتھ ہی ہے کہ وہاں ہمیں توہر نیسے کو جانا پڑنا تھا لیکن اب ہم یہی بھریں گے یہاں پہ بھی نادو ہی ہے یہ بھی تھنڈا پانی ہے نا رونک رونک اٹھا ہے اس کو شبش چل چک بیچھے تک بس کر بس کر اور ادھر بھی سامان ہے بیتھل میں اتنی گرمی نا کیسی گرمی تھی رونک اور اس کے بال بھی نہیں کھٹے اس کو یہاں سٹور کرنا اور پہنچ کے ہم واپس ایک دیت گھنٹے میں پر رونک کے بال نہیں کٹ کی اور اب ہم یہاں سے جو ہے گھر چلے جائیں گے کل کے لیے دیکھتے ہیں کچھ سپیشل ہونے چاہ رہا ہے تب ہی ہمیں اچانک سے جانا پڑا اور ادھر کو جو ہے چھایا ہے اچھو جاتا ہے اور ادھر کو دیکھو میرے مائے کے سائیڈ ٹھک تھا دھوپ لگی ہے پیچھے سے آتے ہیں موتی رام جی اور لالو جی رونک تو بھاگ دی گیا پیچھے میں آئی اور تھوڑی دیر میں سو گئی تھی اور شکل کی دیکھو تو پیانواز جی ہے مو بھی نہیں دھویا میں نے آکے تھک گئے ہیں بہت دادا اور پیچھے بتاؤں گا آپ کو یہ دیکھو پورا تیاری ہو گئی ہے اور وہ جو جگہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کھالی کیوں رکھی ہے وہاں سے جو ہے ادھر سے جو کھڑے رکھے تھے پری پلاننگ ہوئی تھی ان لوگوں کی پہلے ہی کیونکہ اگر ہم جارے جو کھیت ہیں ادھر کو وہاں دیکھو ریت ہوگیرہ ادھر رکھی ہے ادھر اینٹے رکھی ہے ادھر جاتی پھر ہماری جو تو روڑیوں کو ادھر ہی رکھ دیا جیسے ہی دھولائی کی تو یہی سے ہی سیدھے ہی اور ان کا جو ہے یہاں سے یہ سارا نیچے ڈالیں گے ہمارے مشین ویرہ نے ہی آتی ہے تھوڑا روڑ سے پھر یہاں سے یہ نیچے ڈالیں گے اور یہاں سے کریں گے پھر یہ نیچے مکس یہاں پہ کافی اچھی پلاننگ ہوئی ہے اور پھر یہاں کے لیے چڑھائیں گے اوپر پھر تین کمروں پہ جو ہے کل ہی پڑ جائے گا اور اس پہ اور بھاک پھر بار نہ پڑے گا اور کافی جو ہے تیزی سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی جلدی ہوتی ہے ہمیں بھی تھوڑی بہت ایسے کی جلدی ہوتی ہی ہے اور ابھی جو ہے چھ بجے ہے تھنڈی تھنڈی سی ہوا چلتی ہے اور من کرتا ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہی جاؤں کرتی ہی جاؤں اور پیچھے نا بہت اچھا لگتی دیکھو جسی پتے کیا ہو گیا ہے اب پتے کیا ہو گیا ہے ونٹر کا جیسا شروع ہو گیا ہے اور دھوک سے دھول سے اب تو یہ کل شام کو ہی تسلی ہوگی مجھے جو ایسی لگ رہتی ہے باقی ممی دیڑی جو ہے ممی تو دو دن سے اوپر نے ہی آئے لیکن کل جو ہے وہ سبا ہی اوپر آ جائیں گے خوب کی کل پڑ جائے اور ہسمن بھی جو ہے انتظام کرنے لگے ہوئے اپنے جیسی رہتا ہی ہے اور رونک آواز مارا ہے ہن جی آواز مارا تھا رونک نیچے سے شام کے آٹھ بجے میں نے جو ہے چینے بھگونے کو ڈال دی تھے دو کلو کر کے جو ہے چینے ہیں بریک فاست میں بنیں گے اور اس کے ساتھ بنیں گی پوری تو جو بھی آئیں گے نا صبح میرے خیال سے پندرہ بیس لوگ بیس تو آرام سے ہی آ جائیں گے لینٹر ڈالنا ہے کافی بڑا لینٹر ہوگا تو اس کے لیے جو ہے یہ پروپریشنز شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں زالہ نہیں ہے خراب اور میں ابھی جو ہے مسالے ہی رکھ رہی نہیں ہوں اس میں اچھے جو ہے اور کیا بلتے اس کو کل جو ہے کھانا یہاں نہیں بنے گا کل کھانا ادھر بنے گا چاچا جی کی گھر میں کیونکہ اتنے سارے لوگوں کھانا بنے ہیں تو یہاں پر بنانا ہے ایمپوسیبل ہے پہلے جو ہے ہم یہاں آگے کا سوچیں کیونکہ دونوں ہی گھر اپنے ہیں لیکن اب جو ہے ہم کھانا بنائیں گی یہاں پر تھوڑا براڈ ہے نا اسے لئے ایزی ہوگا تو مسالے جو کھٹے ہوئے مسالے ہیں وہ رکھ رہی ہوں تاکہ جو ہے جیسے جنجر کارلک پیسٹ سارا کچھ اس طرح سے پھر صبح یہ سب کچھ پرے چل جائے گا اور مجھے لگتا ہے ہاتھ ہاتھ سارے ختم بھی ہو جائیں گے ختم ہونے کے لئے ہوتے ہیں بیٹا مسالے ہاتھ سارے ختم ہونے کے لئے ہوتے ہیں اور مجھ سے کوششن پوچھے جاتے ہیں کیا آپ کے دھام نہیں بنتی ہے دھام کیا ہے دھام کیا ہے کئی دھام کیا ہے لوڑ ہمچال میں بنتی ہوگی ہمارے دھام نہیں بنتی لگا دیا تھا ہمارے پرینڈز دھام مشکل سے نہیں بنتی دھام کیسی گی نہیں بنتی ہے صبح جو اس طرح سے کھانے میں برائیٹیز بنتی ہے اور فروزن مٹر لائے ہیں دوسرے مٹر میں ملنی رہے تھے اور پنیر لائے مٹر پنیر بنے گا اور تو بھی تھوڑا بہت چانے ویرہ اور بھی نونویج ہم لوگ تو دا کھاتے ہیں بچہ تک نہیں ہے لیکن اگر جو ہے ان کو چاہیے ہوگا کیونکہ کام والے ہیں تو وہ خود سے بنا دیں گے اپنے لئے ہم جو ان کے پاس چیچے دیں گے تو چلیے پھریں ابھی ہم جو ہے بچہ خوچہ کھانا کھائیں گے کیونکہ آج کل بھی اتنا کھانا تو بنتا ہی ہے آج کل بھی دس بارہ لوگ تو ہوتے ہی ہیں اگر اپنے کو لگا لیں تو پندرہ تک بھی ہو جاتے ہیں تو ممی ڈیڈی اور میرے ایس بھس کے شائد کل پتا نہیں ہی آتے ہیں کی نہیں ان کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں اور ویڈیو کا میں ایڈ کر دیتی جو ہے جتنی ویڈیو بھی بڑی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی باقی جو ہے پھر خوب کی کل لینڈ پر جائے کیونکہ کئی بار سوچا کچھ ہوتا ہے اور ہوں کچھ جاتا ہے پھر بھیلوں گی ایک نئے ویڈیو میں ابھی تو جو ہے ہم نے پیاز اور تماتر بھی دھونے ہیں یا لے کو یہ کٹ کر کے رکھنے ہیں سارا جو ہے سبح بریک فاست کے لیے انتظام ہم کر کے رکھیں گے سبح بریک فاست کے لیے تو تیاری ہو گئی ہے اور باقی جو ہے پھر دیکھیں گے باقی دن کے لیے پھر دن کو ہو جائے گی تیاری اور پھر چلیے پھر رونک اور رونک کے پپا کھانا کھا رہے ہیں میں بھی کھانا کھا لیتی ہوں ملوں گی پھر ایک نئے ویڈیو میں کیونکہ کل بھی رات کو ڈھنگ سے سوئی نہیں رونک کے ابھی رہتا ہے یہ تھوڑا بہت یہ بھی دکھی کر دیتا ہے اب یہ کیونکہ مانداری سے کھا رہا ہے وہاں دیکھو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے چوہ جیسا ہے بڑا شاتر چیز یہ ہے اور پھر میری ویڈیو پسند آتی ہے میں بھی ملوں گی پھر ایک نئے ویڈیو میں اور میری ویڈیو پسند آتی ہے لیکھیں گے چینل پہ نئے ہوں گے سبسکراب ضرور کر دی جیگا بائی دیکھیں گے سیفتی ہوں تینکو